السلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہی آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اچھا بنائیں گے بہت زیادہ تیسٹی اور بہت ہی آسانی سے بننے والے چائنیز کباب یہ وہ کباب ہیں جو کہ بہت تھوڑے سے چیکن سے بن کر تیار ہوتے ہیں اور تیسٹ ان کا اتنا مزیدار ہے کہ آپ لوگ جب ایک بار اس کو ٹرائی کریں گے آپ بار بار اس کو بنانا چاہیں گے بہت زیادہ لذیذ پلیور کے ساتھ ہیلڈی سے یہ کباب جو ہیں پرفیکٹ ہیں بچوں کے لنچ باکس کے لیے آپ کے گھر میں کوئی ایونٹ ہے آپ تب بھی اس کو بنائیں ہمارے یہ مزیدار سے کباب بنانے میں بہت زیادہ آسان ہے اور کھانے میں نہایت ہی لذیذ ہیں لیکن شرط یہی ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو آپ نے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کرنا ہے شروع کرتے اس کو بنانا سب سے پہلے جو ہے یہاں پہ ہم نے ایک پین لینا ہے اور اس کے اندر ڈالیں گے آئل آئل ہے جو ہے یہاں پہ ہم لوگ ڈال رہے ہیں صرف دو ٹیبل سپون اس سے زیادہ آئل ہم نے نہیں ڈالنا جیسے ہی آئل ہمارا گرم ہوتا ہے تو یہاں پہ اب ہم لوگ ڈالیں گے لہسن بلکل فائن چاپ کیا ہوا جو کہ ایک تی سپون ہے دو میں نے لہسن کی کلیاں لی تھی اور ان کو اس طرح سے بلکل فائن چاپ کر کے میں نے کاتا ہے جیسے ہی لہسن ہلکا سا براؤن ہوگا تو اس کے اندر ڈالیں گے پیاز بلکل فائن چاپ کر کے اور پیاز میں نے یہاں پہ تین ٹیبل سپون لی ہے اب پیاز کو ہم نے زیادہ براؤن نہیں کرنا تو ہلکا سا ہی یہاں پہ فرائی کرنا ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے چکن چکن یہاں پہ بہت تھوڑا سا ہم استعمال کر رہی ہیں ڈیڑھ سو گرام ہیں آدھی پیالی چکن کی ہے بون لیس چکن ہے بلکل چھوٹی چھوٹی بوٹیوں میں اس کو میں نے کاتا ہو گیا اب چکن کو گرم تیل کے اندر ہم نے اتنا فرائی کرنا ہے جب تک کہ اس کا کلر جو ہے سفید سا نہیں ہو جاتا چکن سارا اپنا کلر چینج کر چکا ہے تو اس کے ساتھ ہی اب اس کے اندر ہم لوگ ڈالیں گے پانی یہاں پہ آدھا گلاس میں نے پانی کا استعمال کیا ہے اور ساتھ ہی اس کے اندر ڈالیں گے نمک جو کہ ہاف ٹی سپون نمک ہے کالی مش کا پاورڈر بھی ہاف ٹی سپون ہے بس یہ دو چیزیں ڈالنی ہیں اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اس کے بعد ہم اس کو کور کر کے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے دس سے بارہ منٹ کے لیے تاکہ چکن ہمارا اچھی طرح سے نرم ہو جائے دس منٹ ہو گئی ہیں چکن کو چیک کر لیتے ہیں بون لیس چکن ہے بلکل چھوٹے پیسز میں کاٹ ہے تو بہت جلدی یہ گل کیا ہوگا چکن ہمارا بہت اچھی طرح سے گل چکا ہے اب یہ جو ہماری یخنی سے ایک تیار ہوئی ہے اس کو ہم لوگ الیدہ ایک گلاس میں نکال لیتے ہیں ساری یخنی ہم نے یہاں پہ نکال لی ہے اب اس کو رکھتے ہیں سائٹ پہ یہ آگے ہمیں چل کے کام آئے گی اب میڈیم آنچ پہ ہم نے یہ جو چکن ہے اس کو ہم نے ہلکا ہلکا سا بھون لینا ہے اور ساتھ جو سپیچولا ہے اس کی مدرس سے میں اس کو توڑ بھی رہی ہوں تاکہ چکن ہمارا تھوڑا سا شریڈ فارم میں آ جائے ہلکا ہلکا ریشہ ریشہ کرنے بہت زیادہ بھی اس کو نہیں کرنا اسی کے ساتھ ہی اب اس کے اندر ہم لوگ ویجیٹیبل شامل کریں گے سب سے پہلے میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر گاجر جو کہ آدھا کپ ہے اس کے بعد ڈالیں گے بند گھو بھی یہ بھی آدھا کپ ہے یہ بھی فائن چوب کی ہوئی ہے اچھی طرح سے اب بند گھو بھی اور گاجر کو ہم نے میکس کرنا ہے گاجر کیونکہ تھوڑا سا گلنے میں ٹائم لیتی ہے تو اس کو ایک منٹ تک ہم نے چکن کے ساتھ پکانا ہے اس کے بعد اس کے اندر ڈالیں گے اُبلے ہوئے مطر مطر جو ہیں اُبلے ہوئے ہونے چاہیے پہلے ان کو ہم نے اُبال لیا ہے کیونکہ مطر ظاہرے بہت زیادہ ٹائم لیتے ہیں گلنے میں تو پہلے ہی پانی میں آپ نے ان کو اُبال لینا ہے پھر ہی آپ نے ان میں شامل کرنا ہے سپائسز میں شامل کر رہی ہوں میں کٹی لال مچ ایک ٹی سپون چلی ساوس ایک ٹی بل سپون سویا ساوس ایک ٹی بل سپون بہت زیادہ مزے کی ہماری یہ چائنیز کباب بننے والے ہیں آپ لوگ حیران ہو جائیں گے یہ اتنے زیادہ ٹیسٹی بنتے ہیں بہت ڈیفرنٹ فلیور کے ساتھ اور بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتے ہیں یہ اب یہاں پہ جب باقی ساری سبزیاں اچھی طرح سے گل گئی ہیں تو شیملہ مرچ ڈالیں گے یہ بھی آدھا کپ ہے بلکل فائن چاپ کی ہوئی ہے ایک شیملہ مرچ لی ہے اور اس کو اس طرح سے میں نے کٹا ہے شیملہ مرچ تھوڑی سی کرسپی ہی کباب میں اچھی لگتی ہے اب ساری سبزیاں کو اچھی طرح سے ایک منٹ تک ہم نے مکس کرنا ہے میڈیم لو آنچ پہ تو بس اب پین میں ہی ان سب کو سائٹ پہ کریں گے اور یہاں پہ ڈالیں گے دو ٹیبل سپون میدہ میدہ ڈالنا ہے ساتھی دو ٹیبل سپون اس کے اندر آئل ڈالنا ہے اچھی طرح سے میدے کو آئل کے اندر ہم نے یہاں پہ بھون لینا ہے میدہ جو ہے اس لیے جو اچھی طرح سے اس کو بھوننے تاکہ اس کا کچھا پن نہ رہے کباب کے اندر بہت سارے لوگ یہ فرمائش کرتے ہیں کہ اس طرح کے کباب بنائیں جس کے اندر آلو کا استعمال نہ ہو تھوڑے سے چکن سے دھیر سارے ہمارے کباب جو ہیں وہ بن کر تیار ہو جائیں اور یہ وہ واحد چائنیز کباب ہیں یقین کریں یہ اتنے ٹیسٹی بھی بندنے ہیں اور کافی زیادہ کونٹیٹی میں ہم لوگ ان کو بنا لیتے ہیں بلکل تھوڑے سے چکن سے بس ایک منٹ تک ہی یہاں پہ میدے کو ہم نے بھون لینا ہے اور لو فلیم پہ بھوننا ہے ہائی فلیم پہ نہیں بھوننا اس کے بعد اس کے اندر ہم لوگ شامل کریں گے وہی یقنی جس کو ہم نے گلاس میں نکال کے رکھا تھا اب یقنی جو ہے میدے کے ساتھ مکس ہو کے کافی گاڑی ہو گئی ہے تو بس اب ہم ساری ویجیٹیبلز اور یہ چکن والا جو مکسر ہے اچھی طرح سے سب کو مکس کریں گے تو بس اب ہم نے اس کو یہاں پہ اتنا بھون لینا ہے ایک سے دو منٹ لگیں گے اس کا میں جب تک کہ یہ سارا مکسر جو ہے اکٹھا نہیں ہو جاتا پین کو یہ چھوڑ دے گا اور سارا مکسر جو ہے اکٹھا ہو جائے گا اور یہ چیک کریں یہ سارا مکسر اکٹھا ہو گیا ہے چولے کو بند کرتے ہیں اور اس کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھتے ہیں جیسے ہی ہمارا مکسر تھنڈا ہوتا ہے تو یہاں پہ اب ہم اس کے جو ہے کباب بنا لیتے ہیں ہاتھوں پہ پہلے آپ نے آئل لگانا ہے تاکہ یہ مکسر آپ کے ہاتھوں کو چپ کے نہیں اس کے بعد تھوڑا سا پورشن ہاتھوں میں لے کے ہم نے اس کو شیپ دینے ہیں شیپ آپ اپنی مرضی کے حساب سے دے سکتے ہیں میں یہاں پہ اس کو تھوڑا سا اوبل شیپ بناوں گی یہ کباب جو ہے آپ کے گھر کوئی بھی ایونٹ ہو رہا ہے یا بچوں کے لئے لنچ باکس کے لئے بھی اگر آپ نے بنا کے رکھنے کوٹ کریں گے انڈے کے ساتھ سیمپل ایک ادد انڈا لیا ہے اس کو اچھی طرح سے ہم نے پہلے پھینٹ لینے اب یہ جو کباب ہیں ہم نے اس کے اوپر کسی طرح کی بریڈ کرمز نہیں لگانے میدہ نہیں لگانا کسی طرح کی کوئی اور کرمز نہیں لگانے سیمپل انڈا لگانا ہے ڈریکٹ انڈے کی کوٹنگ کرنے کے بعد ان کو فوراں سے ہم نے گرم تیل کے اندر ڈالنا ہے اور بس پھر ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے فرائی ان کو ہم نے لو میڈیم فلیم پہ کرنا ہے یہ نہ ہو کہ صرف انڈا ہے تو یہ نہ ہو کہ یہ جلتے جائیں بس تین سے چار منٹ ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے کیونکہ کباب کا مکسر تو ہمارا پکا ہوئے اب سیمپل ہم نے انڈے کے ساتھ کوٹ کر کے ہم ان کو ہلکا ہلکا فرائی کر رہے ہیں جیسے ہی گولڈن براؤن ہو جائیں گے تو ہم ان کو گرم تیل سے باہر نکال لیں گے تو بن گئے نا ہمارے بہت مزیدار بہت آسان سے چائنیز کباب جیسے ہی یقین ہے آپ کو ان کی لک سے ہی آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ یہ کباب ہمارے کتنے زیادہ ٹیسٹی کتنے مزیدار اور کتنے آسان طریقے سے بنی ہے پریفر میں یہی کروں گے آپ ان کو بچوں کے لنچ باکس میں دیں بچے جو لنچ باکس بچا کر آتے ہیں یقین کریں سارا فینش کر کے آئیں گے بریٹ کے ساتھ آپ ان کو بنا کے دیں سینڈوچ بنا کے دیں ان کباب کے ساتھ تو بچے اس کو بہت پسند کرتے ہیں اسی کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کو اقتطام کرتے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو آپ نے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کرنا ہے تینکس فور واشنگ دا ویڈیو